موٹروے پر دنکاراج حد نگاہ بیس میٹر تک رہ گئی لاہور سے کالا شاکاکو موٹروے بند ترجمان موٹروے پولس کی شہریوں کو دوران سفر گاڑیوں پر فوگ لائٹس استعمال کرنے اور رفتار کم رکھنے کی ہدایات قیدی نمبر چار چار سات سفر سے آج ملاقات کا دن نواز شریف سے لیگی رہنما اور اہل خانہ آج ملاقات کریں گے سابق وزیراعظم کی ای سی جی کے بعد پھیلیم اسکین کی ریپورٹ بھی غیر تسلی بخش قرار نواز شریف کے دل کی شریان میں تنگی کے اثرات مرز بڑھنا تشویش کا باعث ہے مریم نواز کا ٹویٹ رمضان شوگر میلز اور آشیان اکبال سکینڈل کی آج سماد شہباز شریف سمیت نو مزمان کو پیش ہونے کے لیے نوٹسیز جاری شہباز شریف اسلام آباد میں ہونے کے باعث پیش نہیں ہوں گے رمضان شوگر میلز میں شہباز شریف پر نالا بنانے پر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام بسند تہوار نہیں گردنوں پروار ہے لاہور نیوز کا موقف تسلیم پنجاب حکومت کا خونی کھیل بسند کو نامنانے کا فیصلہ آج عدالت میں حکومت کی جانب سے تفصیلی جواد جمع کر آیا جائے گا سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کہتے ہیں محفوظ بسند کی تیاری کے لیے چار سے چھے ماہ کی ورکنگ درکار ہے ادارے ذمہ داریاں پوری کریں تو ایسی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں دور اور پتنگ کی تیاری ریجسٹرڈ ہونی چاہیے باقاعدہ نظام وضع ہونا چاہیے بسند خونی کھیل وزیر اطلاعات کو بھی خیال آ گیا پہلے بسند کا اعلان کرنے والے فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں میرے مشورے پر ہی عبدالعلم خان نے بسند نامنانے کا اعلان کیا بسند سے متعلق اتنی جلدی حفاظتی اقدامات نہیں کیے جا سکتے تھے حکومت نے بسند نامنانے کا فیصلہ عوام اور اپوزیشن کے دباؤ پر کیا لگی رکن پنجاب اسمبلی عظمہ بخاری کا رد عمل پتنگ گڑے گی نہ کسی کی گردن کھٹے گی بسند نامنانے کا اعلان کو مذہبی جماعتوں نے خوش آئند قرار دے دیا کئی اکیم کی جانیں ضائع ہونے سے بچ گئیں مذہبی رہنما کہتے ہیں حکومت نے بسند وقت میں مناسبت کے حوالے سے فیصلہ کر کے احسن اقدام اٹھایا ہے محضب معاشروں میں ایسی کوئی تفریح نہیں ہوتی حکومت کے ہوش کے ناخن لے لیے خونی کھیل کا خطرہ ٹھل گیا بسند نامنانے کے حکومتی فیصلے پر شہری خوش قاتل دور کا نشانہ بننے والے خاندان کے زخم تازہ ہونے سے بچ گئے پتنگ بازی سے جان بہاک شہریوں کے لواحقین کا بھی اظہار اتمنان گاڑی نہ رکنے پر پولیس آب فائرنگ نہیں کرے گی ایس پی موبائل نے ناکوں پر چیکنگ کے نئے ایس او پیز جاری کر دیئے کوئی ایسی کارروائی نہ کی جائے جس سے کسی شہری کی جان کو خطرہ ہو اسلحہ یا کوئی غیر قانونی چیز ملنے پر قانونی کارروائی کرنے کی ہدایات اور سانے احساہی وال کے معاملے پر جوڈیشل انکوائری کروانے کی درخواست پر سمات آج ہوگی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آج آئی جی پنجاب کو طلب کر رکھا ہے درخواست میں پنجاب حکومہ سی ٹی ڈی اور آئی جی پنجاب کو فریق بنایا گیا چیف جسٹس سردار شمیم درخواستوں پر سمات کریں گے چیف جسٹس سردار شمیم